اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹ آئے میں آپ کے سامنے کلاس نائیت کی کمیسٹری کے چپٹر نمبر سیون کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ برائن سلوشن سے سوڈیوم ایڈوکسیڈ کی تیاری منفیکچر آف سوڈیوم ایڈوکسیڈ فرام برائن تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ برائن کیا ہے سوڈیوم کلوریڈ کا پانی میں جو سلوشن ہوتا ہے اسے برائن کہتے ہیں یعنی کہ جب آپ سوڈیوم کلوریڈ ایڈوکسیڈ کو پانی میں حل کرتے تو جو سلوشن بنتا ہے اس سلوشن کو برائن کہتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد میں ایک لیول ڈیاغرام بناوں گا اور اس ڈیاغرام کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں برائن سلوشن کے جس کے نتیجے میں سوڈیوم ایڈوکسیڈ بنتا ہے تو سنتی پیمانے پر سوڈیوم ایڈوکسیڈ برائن سلوشن کی الیکٹرولسیز سے نیلسن سیل میں تیار کیا جاتا ہے یہ سیل سٹیل کا بنا ہوتا ہے جس میں یوں شکل کا آئرن کا کیتھوڈ لگا ہوتا ہے اور کیتھوڈ کے درمیان میں گریفائٹ کا اینوڈ ہوتا ہے کیتھوڈ اور اینوڈ کے درمیان میں برائن سلوشن ڈالا جاتا ہے جو سوڈیوم ایڈ کلوریڈ آئین ہیٹوڈ آئین ہیٹوڈ آئین ہیڈروکسل آئین پر مشتمل ہوتا ہے کلوریڈ آئین اینوڈ پر کلورین گیس اور ہیٹوڈ آئین کیتھوڈ پر ہیٹوڈ گیس میں تبدیل ہو کر باہر خرج ہو جاتے ہیں اور سوڈیوم ہیڈوکسائٹ سیل کے نیچے والے حصے میں جمع ہو جاتی ہے تو آئیے اب چلتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے یہ جو تھرٹیکل بیگرانڈ میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ یہاں پہ آپ کو نوڈ کرواتا ہوں پھر میں ادھر لیبر ڈائیگرام بناوں گا اور یہاں پہ رییکشن سے آپ کو واضح کروں گا کہ کس طرح سوڈیوم ایڈوکسائٹ تیار ہوتا ہے تو اب آپ اپنی کوپی اور پینسل نکالیے اور میرے ساتھ نوڈ کرتے جائیں تاکہ اگزام کے اندر لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی یہ ٹاپک کس طرح اگر اگزام میں آئے تو ہم نے لکھنا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا کہ سنتی پیمانے پر سنتی پیمانے سے بنا ہوتا ہے انڈسٹریال سکیل فیکٹریوں میں انڈسٹریوں میں سنتی پیمانے پر سوڈیوم ایڈوکسائٹ یعنی ایڈ نیو اچ برائین سلیوشن کی الیکٹرول سی سے برائین سلیوشن کی الیکٹرول سیز نیلسن سل تیار کیا جاتا ہے نیلسن سل اور یہ سل سٹیل کا بنا ہوتا ہے یعنی نیلسن سل جس میں یو شکل کا ایرن کا کیتھوڑ لگا ہوتا ہے اور کیتھوڑ کے درمیان میں گریفائیڈ کا اینوڈ ہوتا ہے کہ کیتھوڑ کے درمیان میں گریفائیڈ کا اینوڈ ہوتا ہے کہ کیتھوڑ اور نوڈ کے درمیان برائین سلیوشن ڈالا جاتا ہے یہاں سے میں لکھوں گا برائین سلیوشن ڈالا جاتا ہے جو کن آئین پر مشتمل ہوگا جو سوڈیم جاہر ہے سوڈیم کلورائیڈ میں سوڈیم آئین ہوں گے اور کلورائیڈ آئین ہوں گے اور کیونکہ پانی میں ڈال کے سوڈیم کلورائیڈ کو برائین سلیوشن تیار کیے تو تو لہذا پانی میں جو آئین ہوں گے وہ ایچ آئین ہوں گے ہیٹوڈن آئین اور ہیڈروکسل آئین ہوں گے جو سوڈیم آئین کلورائیڈ آئین ہیٹوڈن آئین اور ہیڈروکسل آئین پر مشتمل ہوتا ہے پر مشتمل ہوتا ہے کلورائیڈ آئین اینوڈ پر کلورائیڈ آئین اینوڈ پر کلورین گیس اور ہیٹروجن آئین کیتھوڈ پار ہیٹروجن گیس میں تبدیل ہیٹروجن آئین کیتھوڈ پار ہیٹروجن گیس ایچ ٹو جسے ہم لکھتے ہیں ہیٹروجن گیس میں تبدیل ہو کر باہر خارج ہو جاتے ہیں میں تبدیل ہو کر باہر خارج ہو جاتے ہیں سیل کے نیچے والے حصے میں اور سوڈیم ایڈروجسائیڈ سیل کے نیچے والے حصے میں جمع ہو جاتی ہے اور سوڈیم ہیڈروجسائیڈ یعنی Na Oh سیل کے نیچے والے حصے نیچے والے حصے میں جمع ہو جاتی ہے نیلسن سیل میں جو ریاکشنز ہوں گے اور اس کی لیبر ڈیاغرام اب وہ میں نیچے ڈرا کروں گا یعنی میں یہاں میں لکھ دیتا ہوں یہ پوائنٹ بھی کہ نیلسن سیل میں ہونے والے ریاکشن مندرجہ زہل ہیں اب وہ کون سے ریاکشنز ہوں گے پہلے تو میں اس کی لیبر ڈیاغرام مناؤں گا اس سے آپ کو اس کا ایڈیا کلیر کروں گا اور اس کے بعد اس کے اندر جو ریاکشن ہو کرے ہیں وہ ون بی ون آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اب آپ کے سامنے میں پہلے اس کی لیبر ڈیاغرام ڈرا کرتا ہوں اس نیلسن سیل کا جو سٹیل کا بنا ہوا ٹینک ہے سب سے پہلے وہ میں آپ کے سامنے ڈرا کرتا ہوں یہ سٹیل کا بنا ہوا ٹینک ہے اور اس کے سینٹر میں جیسا کہ ابھی میں نے بات کیا ہے کہ وہ گریفائٹ کا اینوڈ ہوتا ہے وہ میں یہاں پہ کچھ اس طرح یوں ڈرا کروں گا یہ نوڈ ہے گریفائٹ کا اور اس کے سیڈوں پہ کیتھوڈ ہے یہاں پہ اب میں کیتھوڈ بناؤں گا وہ پرفوریٹڈ ہے سراخدار ہے یہ کیتھوڈ ہے تو یہاں اوپر سے اس طرح یوں بند ہے اور یہاں پہ میں سائن دوں گا پوزیٹیو اور یہاں پہ میں سائن دوں گا یہ والا نیگٹیو پوزیٹیو سائن جو ہے وہ اینوڈ کو ظاہر کرتا ہے اور نیگٹیو سائن جو ہے الامت جو ہے وہ کیتھوڈ کو ظاہر کرتی ہے اب یہاں پہ اس کو میں سینٹر میں جو میں نے اینوڈ بنائیا ہے اس کو میں لکھ دوں گا یہاں پہ گریفائٹ اینوڈ گریفائٹ اینوڈ یعنی گریفائٹ کا بنا ہوا اینوڈ یہ جو آپ کو سٹکچر نظر آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈیا فرام ڈیا فرام اب یہ جو نوڈ اور کے تھوڑ کے درمیان میں یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہے برائن سلوشن تو برائن سلوشن کو میں ایک اور کلر سے یوں ریپریزنٹ کروں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے واضح طور پہ نظر آیا یہ دکھئے گا یہ رنگ آر میں نے گرین کلر دے دیا اس کو یہ برائن سلوشن ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں برائن یعنی نیسیل کا پانی میں سلوشن ہے اور اس کی نیچے ایک یہاں پہ ایک اور آپ نے یہ چھوٹا سیل بیکر ٹائپ کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں بناؤں گا تاکہ جو سوڈیم ایڈوکسیڈ بنے وہ اس کے نیچے پرفوریٹر جو کیتھوڈ ہے اس میں سے گزر کر اس کے نیچے یہاں پہ جمع ہو جائے یہاں پہ جو ڈراب گریں گے وہ سوڈیم ایڈوکسیڈ سلویشن کے این اے او ایچ یہاں پہ جمع ہوئی تو یہ آپ کو بہر سٹیل کا بنوی ٹینک نظر آ رہا یہ والا سٹیل ٹینک اور یہ جو سراخدار آپ کو نظر آ رہا ہے کیتھوڈ یعنی ایرن کیتھوڈ سراخدار آئیرن کیتھوڈ اب بات کرتی ہے کہ رییکشنز کی یہ جو آپ کو اندر میں نے چھوٹا بیکر ٹائپ کا ایک چھوٹا سیل دکھایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیچ بیسن یہاں پہ میں یوں لکھتا ہوں کیچ بیسن یہ ایک مکمل جو ڈائیگرام ہے اس کی سیل کی اس کو میں نے ڈراؤ کیا اسے ایک بولتے ہیں ابھی ہم نے بات کیا ہے نیلسن سیل نیلسن سیل اب اس سیل کے اندر ہونے والے جو رییکشنز ہیں ان کو یہاں پہ میں ایکسپلین کروں گا سٹیپ بی سٹیپ تاکہ آپ کا ایڈیا مزید کلیر ہو جائے کہ کس طرح اس کے اندر سیل سیل کے اندر رییکشن جو ہے وہ وقوب وزیر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ سوڈیم کلورائیڈ ہم نے ڈالا تھا ن ای سی ای جو کہ برائن سلوشن کی شکل میں مجھو تھا جس نے سوڈیم اور کلورائیڈ آئین بنائے ن ای پوزٹیم اور سی ای ن ن ای اب آپ کیا کریں گے ٹول گئیں گے تو ہمیں اس کو بیلس کرنے کے لئے شروع میں دولگانا پڑے گا سوڈیم کو بیلس کرنے کے لئے سوڈیم کے شروع میں بھی دول لکھنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں کہ انوڈ اور کیتھوڈ پر جو ریکشن ہوں گے انوڈ پر جو ریکشن ہوں گے اور کیتھوڈ اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا مکمل ریکشن مکمل ریکشن جو اوورال ہوگا اب انوڈ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سوڈیم یا کلوریڈ آئین جائیں گے انوڈ کے اوپر کیونکہ پوزٹیف چارج ہوتا ہے تو نیگٹیف جو سپیشیز ہے جو کلوریڈ آئین ہے یہ آئیں گے کیتھوڑ کے اوپر یہ اپنے دونوں لکٹران یہاں سے ڈونیٹ کریں گے دے دیں گے لوس کریں گے جس کے انتیجے میں کلوریڈ آئین دو لکٹران دینے کے بعد کلوریڈ گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کلوریڈ گیس اب آپ گوھر سے دیکھیں گے تو اس سیل کے اوپر یہاں سے جو بنے گی کلوریڈ گیس وہ یہاں سے نکلے گی اس سراغ سے یہ جو سراغ ہے یہ والا یہ ہے کلوریڈ گیس کے اخراج کے لئے یہاں سے کلوریڈ گیس کا اخراج ہوگا یعنی کہ سیل ٹو کی شکر میں یہاں سے نکلے گی تو یہ کلوریڈ گیس ہے جو اینوڈ سے خرج ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیتھوڑ کے اوپر کون سے ریکشن ہوں گے اب زہر ہے برائن کے اندر یہ تو میں نے نی سیل کو ڈسوسیٹ کیا ہے اب اس کے اندر مجھوز پانی بھی ہے وارٹر بھی ہے وارٹر کیا کرے گا کہ تھوڑ پر یہ جو دو الیکٹران کلوریڈ گیس بننے کے دور نکلے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں وارٹر مالیکول بھی بریک ہو جائے گا اور یہ آپ کو پتا ہے کون سے سپیشیز میں بریک ہوگا ایک تو یہاں سے ہیڈروجن گیس نکلے گی اور اس کے ساتھ ہیڈروکسل آئین بنیں گے یعنی کہ اس کو میں یوں لکھوں گا ہیڈروجن گیس اور اس کے ساتھ ہیڈروکسل آئین اب آپ کے ذہن میں یہ کویشن آ رہا ہوگا یہاں پہ میں نے ایچ پوزیٹیو آئین کیوں نہیں لکھا اور ایچ نیکٹیو آئین کیوں نہیں لکھا کیونکہ یہ جو دو الیکٹرن آئے ہیں انہوں نے کیا کیا اس کو بریک کرنے کے بعد یہ اس میں سے ہیڈروجن کیونکہ اگر آئین بھی بنتے تو وہ دو تو میں کیا کروں گا اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ بھی دو لگاؤں گا اب ہیڈروجن کے دو اور دو چار ہو چکے ہیں یہاں پہ دو ہیں اکسیجن کے دو ہیں اور یہ بیلنس ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سے دو آئین باقی بچ چکے ہیں تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہاں سے سوڈیم اور ہیڈروجسل آئین یہ ابھی ہمارے پاس مجود ہیں یہ والے سوڈیم آئین اور یہ ابھی جو دو ہیڈروجسل آئین بنے ہیں یہ دونوں آپ پاس ملیں گے جس کے انتیجے میں سوڈیم ہیڈروجسل بن جائے گا یعنی کہ دو سوڈیم آئین ہے اور دو ہیڈروجسل آئین ہے یہ دونوں جب ملیں گے تو دو کیا بن جائیں گے سوڈیم ہیڈروجسل کے مالی دو این اے او اچ یہ جو سوڈیم ہیڈروجسل ہے یہ میں نے کتروں کی شکل میں نیچے گردتے ہوئے آپ کو یہ نظر آئین گے یہ جمع ہونا شروع ہو جائے یہ صور مالی سوڈیم آئین 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 بات کروں گا اوور آر ریکشن کی پورا مکمل ریکشن اس کو کس طرح لکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ریکٹنٹ کون کون سے تھے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایک تو بنی ہے کلورین دوسرا ہیٹروجن گیس اور تیسرا سوڈیم ہیڈروجسائیڈ یعنی کہ یہاں میں لکھوں گا ہیٹروجن گیس پلس کلورین گیس پلس سوڈیم ہیڈروجسائیڈ تو بیلنس یہ دو شروع یہ دو لگا تو یہ ایک مکمل اوورا ریاکشن ہے جو اس پورے پروسس کو ظہر کرتا ہے کہ کس طرح ہم برائن سلوشن سے سوڈیم ایڈروجسائیڈ تیار کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک کہ برائن یعنی نمک کا پانی میں جو یا نمک پانی میں جو سلوشن سے جو برائن سلوشن تیار ہوتا اس سے کس طرح ہم سوڈیم ایڈروجسائیڈ کی تیاری کرتے ہوں امید کروں گا کہ آپ کو مکمل طور پر اس ٹوپک کی سمجھ اللہ حافظ